ہرہ فکر بیہار کی وہاں کے بابوں کی لیٹ لطیفی والی خطرناک سوچ کی جس کا خامیازہ پورے پردیش کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور بیہار وکاس کی راہ میں لکاتار پر چھڑتا جا رہا ہے چاہے بات ادیوگ دھندے کی ہو یا آرت ورستہ کی روزگار کی ہو یا قانون ورستہ کی بیہار ساماجک آرتک وکاس کے ہر سوچگانگ میں پورے دیش میں سب سے آخری پائیدان پر پہنچ ہوتے ہیں بیہار نیتی آئیوگ کی رپورٹ میں سب سے پچھڑا راجج ہے یہاں دیش کے کل ادیوگ کا صرف دشملہ پانچ فی صدی حصہ ہے لوگ ڈاؤن کے دوران تو بیروزگاری در چھالیس فی صدی پر پار چلی گئی اپراد کے معاملے میں بھی بیہار دیش کے ٹاپ پانچ راججوں میں شامل ہیں لیکن بیہار کے سچوالے میں بیٹھے بابوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ بے پرواں ہیں دیر سے دفتر آنا جلدی جانا ان کی عادت میں شمار حالانکہ یہ وہ عدیقاری ہیں جن کے اوپر بیہار کے دس کروڑ لوگوں کی وکاس کی ذمہ داری موسیقا 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 اور دیکھیں کتنے سارے پدادھیکاریوں کے نیم پلیٹ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں داہینے طرف بھائیں طرف بھی دیکھیں تو اتنے سارے پدادھیکاری ہیں مطلب کی اس چیمبر میں سارے پدادھیکاریوں کا زماؤڑا ہوتا ہے سب کے نیم پلیٹ باہر بھی ہیں اور سب کے اپنے اپنے کیبین پہ سارے نام چسپا بھی ہیں ایک ماتر ادھیکاری یا کرمچاری یہاں پہتا ہے کیا نام ہے صاحب آپ کا رنجیت سنگھ کتنے بجے سے وقت ہوتا ہے سارے نام بجے سے مہنے لوگ آفیس شروع ہوتا ہے ٹائم کتنا بج رہا ہے دس بڑا ہے یہ بتائیے کہاں ہیں صاحب لوگ سر وہ آتے ہی ہوں گے سر آپ کون ہیں ہم تو ڈاٹر انٹری پڑھٹے رہے ہیں دیکھا آپ نے ویغاز بھون کے وانیچ کر فیبھاگ میں کورسیوں کو کمپیوٹر کو فائلوں کو اپنے بابو کے آنے کا انتظار ہے ان کے انتظار میں ہی لائٹ 32 سب جل رہی ہے پنکھے چل رہے ہیں لیکن صاحب ہیں کہ دس بجے تر غائب ہیں یہی حال دوسرے فیبھاگوں کا بھی ہے اور یہ دیکھئے یہ غلی آ رہا ہے پیچھے سکھا بھی بھاگ ہے ادھر وانیچ جکر بھی بھاگ ہے ادھر پھر کھانے مم بھوتتو ہے لیکن جو بھی کمرے ہیں جتنے کمرے ہیں اگر آپ دیکھتے جائیں بس یہ دیکھئے صاحب کا کمرہ ہے پنکھا چل رہا ہے پنکھے کا شور اگر آپ سنیں تو سب کچھ ہے لائٹ چکا چک بلکل ایک دم دودھیا روشنی میں نہایا ہوا یہ کمرہ پنکھا بھی چل رہا ہے گرمی کا موسم ہوتا تو شاید اے سی بھی چل رہا ہوتا لیکن دفتر میں کاریالے میں کوئی ایک ویقتی بھی موجود نہیں ہے اسی طرح سے دیکھئے کئی دفتروں کے دو تالے تک نہیں کھولے ہیں گھڑی کی سوئی آگے بڑھ رہی تھی اور ہمارے ریپورٹر اور کیمرہ مین بھی آگے بڑھ رہے تھے وہ یہ دیکھنے کے لئے بیتاپ تھے کہ بیہار میں وکاس کو سر پر دوڑانے والے افسر کہیں لیٹ ہونی کی وجہ سے خود دوڑتے بھاگتے تو نہیں آ رہے ہیں لیکن انہیں پھر نراشہ ہاتھ لگی چاہے وانجگر ویبھاگ ہو یا گننا ویبھاگ یہ دیشہ کا چیمبر ہو یا منتری جی کا سب جگ ہے سنناٹا پس رہا تھا کیا چل رہا ہے منتری جی آئیں گے آج نہیں پتا سکتا آئیں گے منتری جی یہ تو ہم لوگ کو نہیں پتا ہے منتری جی بہت ناراج ہوئے تھے کہ لوگ لیٹ آتے ہیں نہیں ہم لوگ تو ساڑھے نو بج آ جاتے ہیں ساڑھے نو بج آ جاتے ہیں کیا ہیں آپ ہم مجھے پورت گریٹ کرمچاری ہیں منتری جی کے چیمبر سے ہماری ریپورٹر سیدھے پشوپالن ویبھاگ کی طرف گئے یہاں ویبھاگ کی گھڑی میں دس سے زیادہ کا وقت ہو چکا تھا لیکن نہ تو کوئی ادھکاری موجود تھا اور نہ ہی کوئی کرمچاری صرف سفائی کرنے والا ایک وقتی ہی پشوپالن جیسے بڑے ویبھاگ میں حاضری لگا رہا تھا یہ سسٹم کے ساتھ مزاق ہے یا پھر بیہار کی دس کروڑ جنتہ کے ساتھ اسے آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں لیکن ذرا سوچئے یہ دفتر نیا ہے ادھکاریوں کے چیمبر نیا ہے کرمچاریوں کے بیٹھنے کی ویوستہ نہیں ہے کرسیاں نہیں ہے کمپیوٹر نیا ہے یہاں برینڈ نیو اے سی ہے ایل ایڈی لائٹ ہے سب آدھنک ہے چمچماتا ہوا یہاں پہلی کی طرح کچھ بھی نہیں ہے نہ یہاں پہلی کی طرح دیواروں پر پان گٹکا کے نشان ہے اور نہ ہی تنباکو کے سب کچھ بلکل کورپریٹ کمپنیوں کے دفتر کی طرح ہے لیکن کورپریٹ وہ کلچر نہیں ہے نگر وکاس اور آواز ویبھاگ کے بابوں کو بھی لگتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو لیکن اپنی سنسریتی نہ چھوڑے بارہ بجے لیٹ نہیں اور دو بجے تک بھیٹ نہیں ساڑھے نو بجے سے وقت ہے اور کورونا کا جو بھی گائیڈ لائن تھا وہ سب سماپت ہو گیا ہے ہنڈر پرسنٹ اوپس تھی انیوار جہے پہلے کے سمجھ سے ہم لوگ تو آ جاتے ہیں سالے ناو آ جاتے ہیں آخری میں ٹی وی نائن کی ٹیم سواست ویبھاگ پہنچی بیہار کے کروڑوں لوگوں کی صحت اور صحت کی چنتہ اسی ویبھاگ کے کندھے پر ہے حالانکہ اس کا حال دیکھ کر آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ کیوں بیہار صحت کی ماملے میں دیش کے باقی راجیوں سے ہر مانک میں پیچھڑتا جو آ رہا ہے ایک کے بعد ایک ہماری ٹیم کئی فیبھاگوں میں گئی اور یہ سلسلہ گیارہ بجے کے بعد تک چلا لیکن کہیں پورا کا پورا ویبھاگ خالی دکھا تو کہیں اکہ دکھ کا کرمچاری ہی نظر آئے پورا سچی والے گیارہ بجے تک اپنے صحت اور کرمچاریوں کی راہ ہی دیکھ رہا تھا وہ بھی بجلی بطی اور پنکھیون کر کے بنا صاحب کے پنکھیں پورے رفتار میں چل رہے تھے اور لائٹیں جل رہی تھیں ذرا سوچئے یہی سے پیہار کی وکاس کی عبارت لکھی جاتی ہے جہاں چاروں طرف بدلاو کی باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں ایک بات بلکل نہیں بدلی ہے وہ ہے سرکاری کاری سنسکریتی جو وکاس بھون کا مقدر بن چکا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت برش پار